پاکستان اور نیوزلینڈ کے درمیان پہلا ٹی ٹوئنٹی آئی میچ کل ایڈن پاک آکلنڈ میں کھیلا جائے گا پاکستان کرکٹ ٹیم اس سوالے سے بہت زیادہ خبروں میں نظر آ رہی ہے کیا پاکستان کرکٹ ٹیم کا فائنل لائن اپ ہوگا پاکستان کرکٹ ٹیم میں بڑی اہم تائناتی بھی ہوئی ہے اور محمد رزوان کو وائس کیپٹن ہو کر دیا گیا ہے لیکن پاکستان کرکٹ ٹیم کی جو ہمیشہ سے ٹی ٹوئنٹی میں خاصیت رہی وہ تھی پاکستان کی اوپننگ جوڑی محمد رزوان اور بابر آزم کی اطلاعات کے مطابق یہ اوپننگ جوڑی اب ٹوپنے جا رہی ہے کیا اس پر رد عمل آیا کیا پلیئرز کا ریاکشن آیا آج کریں گے اسی سب پر بات سو جب یہ سٹارٹنگ ہو چکی ہے ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ کے میچز کی انڈیا اور افغانستان کی سیریز شروع ہو چکی اور اب پاکستان اور نیوزیلینڈ کی سیریز شروع ہونے جا رہی ہے لیکس پرکٹ دھڑا دھڑ ہو رہی ہے کیونکہ آگے 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 ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ تو تمام ٹیمیں اپنے آپ کو ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں اڈاپٹ کر رہی ہیں تاکہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لئے ان کی پرپریشن ایز اچھی سے اچھی ہو سکے پاکستان کرکٹ ٹیم اس ٹائم نیوزیلینڈ میں موجود ہے اور کل پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان پہلا ٹی ٹوئنٹی آئی میچ ایڈن پارک آکلینڈ میں کھیلا جائے گا دونوں ٹیموں کے کپتانز نے اپنا فوٹو شوٹ کرایا ہے ٹوفی کے ساتھ لیکن اگر ہم پاکستان کرکٹ ٹیم کا نیوزیلینڈ میں ٹی ٹوئنٹی حوالے سے کوئی ٹریک ریکارڈ ریمو سیسن جا کے دیکھنے کی کوش کریں تو دوزار بائس کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان بنگلہ دیش و نیوزیلینڈ کے درمیان ایک ٹرائی سیریز ہوئی تھی نیوزیلینڈ میں جو کہ پاکستان جیتنے میں کامیہ ہوا تھا پھر اس سے پہلے جب پاکستان گیا تھا نیوزیلینڈ سفراز احمد کی قیادت میں تو تب پاکستان نیوزیلینڈ کو نیوزیلینڈ میں ٹی ٹوئنٹی سیریز ہرانے میں کامیہ ہوا تھا تو اب پاکستان ایک بار پھر ن نیوزیلینڈ پہنچ چکا ہے یہ پانچ چی ٹونٹی آئی میچز آپ کے لئے جیتنا بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے لیکن جیتنے سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ آپ اپنے کمبینیشنز کو کیسے ٹرائ آؤٹ کرتے ہیں آپ اپنا نیو سیٹ اپ جو آپ نے نئے پلیئرز رکھیں ٹیم میں آپ ان کو کیسے ٹرائ آؤٹ کرتے ہیں ان کو کیسے مواقع ملتے ہیں اور کس پوزیشن پہ کس پلیئر کو ٹرائ آؤٹ کیا جاتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوگی کہ ہم نے یہاں سے اپنے لئے ایک کمبینیشن وائز کیا گین کر کے نکلنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو نو آٹھ نو میچز آپ کے پاس ہیں میں نیوزیلین انگلینڈ کی جو سیریز ہوگی ورلڈ کپ سے پہلے اس کو کاؤنٹ نہیں کر رہا اس سے پہلے جو آپ کے پاس نو میچز ہیں کم بس کم ان میں آپ اپنا کمینیشن یوٹیلیٹی کو اچھی طرح چیک کر لیں اور انگلینڈ کے علاو سیریز کے میں ایک فل فلیڈ سیریز کے پلیئرز کے سیٹ اپ کے ساتھ جائیں کہ یار یہی ہماری ورلڈ کپ کی فائنل الیون ہوگی تو انہی کو بقاعدہ ایکسپوئیر وہاں دیا جائے اگر ہم فائنل الیون کے حوالے سے جا کے بات کریں تو مین چیز جو ابھی نظر آ رہی ہے وہ محمد رزوان اور بابر آزم پاکستان ٹیم کے لیے اب مزید ایک ساتھ اوپننگ کرتے ہوئے شاید ہمیں نہ نظر آئیں اس حوالے سے محمد رزوان اور محمد حفیظ کی ایک کچھ باتیں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ گردش کرتی بھی نظر آئیں کہ محمد حفیظ نے محمد رزوان سے بات کی کہ ہم آپ کو اب ایسے اوپنر کیری آن نہیں کرنا چاہتے تو رزوان نے ان کو رزس کیا کہ دیکھیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرے سٹیٹس اس بات کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ میں ایسے اوپنر بہت اچھا پر فارم کرتا آیا ہوں میں پاکستان کے لیے بہت اچھے مواقعوں پہ پاکستان کو جتوایا بھی ہے نو ڈاؤڈ کہیں نا کہیں لوس پول رہے ہوں گے لیکن محمد رزوان نے یہ اپنا پرنسپل سٹانس لیا پھر محمد رزوان اس میں ڈٹ گئے ایون پی سی بی کو اس پہ انٹروین کرنا پڑا اور محمد رزوان کو پھر وائس کیپٹن بھی مقرر کیا گیا پاکستان ٹیم کا اور محمد رزوان نے شاید اسی شرط پہ وائس کیپٹن سی قبول کیا کہ ان کی اوپننگ کی جو سلوٹ ہے وہ نہیں جائے گی لیکن بابر آزم کو اوپننگ کی جوڑی سے ہٹا دیا گیا دیکھیں بابر آزم کے ساتھ یہ جو بی سی بی کی ریجیم ہے نا اس نے کچھ انا گئی مسئلہ بنایا ہے آپ ورڈ کب میں دیکھ لیں جس طرح بابر آزم کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی دیورنگ دی ورڈ کب پریس ایلیز آ جاتی ہے جی کہ یہ ٹیم ہم نے نہیں سیلیکٹ کی انہوں نے اپنے آتکڑے کر دی ہیں یہ بابر اور زمان نے سیلیکٹ کی ہے پھر جب پاکستان افغانستان سے ہارتا ہے اور اس کے بعد ایک ایسا ماحول کیا جاتا ہے کہ ایون بابر آزم بھی اپنی پرسنل ویٹس ایپ چیٹس لیگ کر دی جاتی ہے اور وہ پاکستان کے ایک نیشنل ٹی وی چینل کے ایک نیشنل شو پہ راک گیارہ بجے کا ایک شوک تھا ہر لمحہ بردوش وہاں پہ چلائی جاتی ہے لیکن ایون بابر آزم نے پھر بھی آجنگ سبرو تحمل کا ہی مظاہرہ کیا کہ انہوں نے سون ہی کیا گا میرے جیسا بندہ ہوتا تو فوراں وہ کوٹ آف لاو میں اسے چیلنج کہا دیتا کہ کسی کی کیا ضرورت ہے کہ کسی کی فارم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے اور اب بابر آزم کو ان کی اوپننگ کی پوزیشن سے بھی نیچے کر دیا گیا اب وہ نمبر تین پہ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے تو اگر بابر آزم نمبر تین پہ کھیلیں گے تو اوپننگ کون کرے گا سائم ایوب اور اگر بابر آزم نمبر تین پہ کھیلیں گے تو فخر زمان جو پہلے نمبر تین پہ کھیلتے تھے وہ اب چلے جائیں گے نمبر چار پہ فخر زمان نے کل پریس کانفرنس بھی کی اور وہاں پہ انہوں نے اس بات کا خلاصہ بڑی اچھی طرح کیا کہ ٹیم منیجمنٹ نے انہیں یہ پیغام دے دیا ہے کہ وہ تین یا چار کی پوزیشن پہ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے دیکھیں فخر زمان جسا کہ ایکسپلوسیف بیٹسمن ہے اور وائٹ بال میں جساں ان کا ایک دب دبا ہے اور ابھی نیوزیلینڈ تو ان کی ویسے بھی فیورٹ ٹیم ہے جسا والکم میں انہوں نے پھینٹا لگایا نیوزیلینڈ کو نمبر چار پہ کیا فخر زمان کی یوٹیلیٹی اس طرح کی ثابت ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی وہ تو کہتے ہیں کہ ہر پوزیشن پہ میں کھلنے کو تیار ہو لیکن ان کی سٹیپ شاہد اس بات کو جسٹیفائی نہیں کرتے کہ وہ اپنے آپ کو ہر پوزیشن کے لیے سیوٹیبل کہیں بٹ اب پاکستان ٹیم کا سیٹ اپ بانی کچھ اس طرح رہے گے فخر کو نمبر چار پہ آنا ہی بڑے گا بیسیت مجبوری تو پھر پانچ میں پہ افتخار احمد ہوں گے پھر لوور آرڈر میں آپ چلے جائیں تو آپ کو آزم خان کو کھلانے کی باتیں چلیں اور اگر آزم خان کھیلیں گے تو آزم خان ایسے وکٹ کیپر کھیلیں گے آزم خان کے لیے وکٹ کیپنگ اور سلوٹ خالی کروایا جائے گا محمد ریزوان سے تو محمد ریزوان ایسے فیلڈر آپ کو نظر آئیں گے ان انیشیل میچز میں اگر آزم خان کو اگلے میچز میں بٹھایا نہیں جاتا تو آزم خان کے لیے دیکھیں ایک بڑی امپورٹنٹ سیریز ہے بکاوز آزم خان پہ بہت بڑا جھوہ کھیلا گیا بکاوز یہاں ہر بندے کی زبان میں ایک ہی جملہ ہوتا ہے فٹنس 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 تو اس فٹنس کو چیلنز کر کے ان کی سکل کو پروموٹ کر کے انہیں سلٹ کیا ہے وہاب ریاض نے تو اب انہیں سکل پہ ریائے کر کے اپنے آپ کو پروف کرنا پڑے گا اگر وہ اس لور نمبر پہ پاکستان کو نوڈوڈے کیسا بیٹسمنٹ چاہیے جو پاور ہٹنگ کر سکتا ہے اور آزم خان is a very destructive بیٹسمنٹ اگر وہ کھڑے ہو جائیں تو وہ اپنے دم پہ پورا میچ بدل سکتے ہیں تو آزم خان کا پاکستان ٹیم میں ہونا اور اس کو یوٹلائزیبل کیسے بنانا ہے یہ بڑا امپورٹن سوال ہوگا لیکن اگر ہم spinning department میں چلے جائیں تو خالات تھوڑے tidy نظر آتے ہیں محمد نواز ہیں آپ کے پاس لیکن کیا محمد نواز کی performance اس لیول کی recent era میں ہے تو اس کا سوال کا جواب سیدھا نہیں میں آتا ہے اسامہ میر آپ کے پاس ضرور ہیں اسامہ میر recently big bash کھیل کے آئے ہیں تو let's see کیسا perform کریں گے فاس بولنگ تو میرا کیا حال ہے حارس ہوں گے شاہین ہوں گے شاہین تو پاکستان ٹیم کی قیادت کرنے جا رہے ہیں شاہین شاہیدی لاہور کلندر اور پاکستان ٹیم کی قیادت میں زمین آسمان کا فرقیم اس پہ کابی detailed depth analysis کر چکے ہیں کلیدہ ویلوگ میں لیکن جو point to be noted ہوگا وہ زمان خان کا ہوگا زمان خان ایک بڑا important factor create کریں گے پاکستان ٹیم کے لئے recently big bash میں بھی بڑا اچھا perform کر گیا ہے اور 2023 میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ wickets لینے والوں میں تیسے نمبر پہ رہے ہیں ان کا جو main اتھیار نظر آتا ہے وہ بیورکر نظر آتا ہے تو زمان خان ایک بڑی important choice ہوں گے پاکستان کے لئے لیکن دیکھیں ایک بہت important series ہے پاکستان کے لئے میرا کیال ہے جیتنے سے زیادہ combination tryout پہ فوکس کیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا آپ کے پاس اچھی ایک environment موجود ہے پانچ ٹی ٹونٹی matches یہاں ہیں پھر آپ نے پی ایس ایل کھیلنا ہے پھر پانچ ٹی ٹونٹی کے لئے نیزیلینڈ پاکستان آ جائے گا پھر آپ نے Ireland i think جانا ہے پھر Ireland سے انگلینڈ جانا ہے then world cup کھیلنے جانا ہے تو آپ کے پاس matches تو ہیں لیکن ان matches کو utilize کیسے کرنا ہے اب یہ شاہین شاہ فریدی اور محمد افیز اور یہ team management کے اوپر سارا burden ہے کہ team management کیسے players کو utilize on کرتی ہے pass ballers ہوگے آپ کے پاس all rounding کا slot اچھا ہے تو لیچسی کیا ہوتا ہے اس series میں انشاءاللہ match کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک لئے انہار کے بعد دعاو میں آت رکھے گا پاکستان زندہ بہت کشمیر پاہندہ بہت